دوستو سبھی بھائیوں کو رام رام دوستو آج اکی مئی دو جار چوبیس میں منگلوار چلیے دوستو جانتے ہیں دلی جادپور منڈی میں آج کا پیاج کا کیا بجار چلا منڈی میں پیاج کی کتنی گاڑی آئی آج کے کیا کیا ریٹ ہے جی دوستو جو بھی ریٹ بتائیں گے چالیس کلوں کے منڈ کے ریٹ ہے یہاں جو ریٹ چلتا ہے دوستو چالیس کلوں کا چلتا ہے چلیے جانتے ہیں آج کی کیا کچھ پجیسن ہے کہاں کہاں کے مال آئے گڑییں کتنی آ بھائی آج کیا کچھ ریٹ آج جندر سرما بھائی جی کے پاس اور بھی باتیں جانیں گے جی بھائی رام رام جی رام 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 جی رانا جی بھائی آج کیا پجیسن جی آج ملہ کام لگ را جی دیکھنے میں نہیں اتنی گاڑی ہیں کوئی باون چون گاڑی ہیں اچھا جی اور چالی پنتالی بکتی ہیں ملہ تو کم نہیں ہے ایک سو پندرہ بیس گاڑی بکری پہ ہیں ہاں جی بکیں گے ہی پنتالیس کے انداز میں چاری پچاس کے بیچ میں اچھا جی اور پیاج جو ہے وہی بزار چل رہا ہے تو کئی دن سے چل رہا ہے اب تو ایک ہی جگہ ستھیر سے ہو گیا جی بلکل یہ ستھیر ہو گیا جی کیونکہ راجستان سے پیاج بہت آ رہا ہے راجستان میں جو پونہ کا بیج لگا ہے نا ہاں جی وہی پیاج جادہ تر بھک رہا ہے چھے سو سے سات سو اور اچھے ریٹو میں ہے جی ہے ہاں یہ وہی ہے جو اس کو پیڑی پتی بول دی ہے گلاب بھی پتی پیڑی پتی پہلے سارا مال ایسا پونہ کا آتا تھا جی ہے ہاں ٹھیک ہے جی ابھی ایک فرق ہے پونہ کے مال موٹے ہیں یہ ابھی موٹے اس سال نہیں بڑھے اچھا جی یہ میڈیم ہے پونہ کے پیاج تو آج بھی آٹھ سو نو سو بکے ہیں اور کوئی بھی موٹا پیاج سات سو سے اوپر یہ نیچے نہیں ہے اچھا جی اسے کم بک رہا ہے تو اس میں گلہ گوڑی چھوٹا پن مکس ہے چلو کم سے کم اب کی بار ریٹ تو ٹیک ہوئے ہیں جی نہیں ریٹ ٹیک ہوں اور کھسان کو پانچ چار دس روپے کلو مل رہا ہے ٹھیک ہے جی اب جس کا کھیتوں میں اٹھارہ بیس بک رہا ہے ساترہ بک رہا ہے ہاں جی تو اس کو پانچ سات آٹھ روپے تو ملی رہا ہے ٹھیک ہے جی چلو پانچ چار روپے کلو بھی مل رہا ہے تو بھی تک تو گھٹا ہوتا تھا سات آٹھ روپے بکتا دیں دنوں میں ہاں جی ہاں جی اٹھارہ سولہ ساترہ بک رہا ہے ٹھیک ہے جی جیسی کوالٹی ہے جیسے بھاپ پیاج بکتا تو گولی بک رہی ہے چار سو ساڑھے چار سو اب کی بار جی ہے گولیاں مانٹی میں لگ 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 کتنی آ جاتی ہے اور کتنی اس کی کھا پتا ہے جی گولی کی کوئی نہیں بتا سکتا جی جتنی آتی ہے تو نہیں بک جاتی ہے زیادہ آتی ہے کم ریٹ کر دیتے ہیں کم ہوتی ہے زیادہ کر دیتے ہیں اس میں ہے کیا اچھا جی یہ تو سیدھا ڈیمانڈ سپلائی کا معاملہ ہے پیاج ہو گولی ہو جوڑا ہو کچھ بھی ہو کم آئے گا ریٹ بڑھ جائے گا زیادہ آئے گا ریٹ گر جائے گا ٹھیک ہے جی یہ تو آمدن کے اوپر ہے بزار جو بزار چل رہا ہے یہ دس طریق تک جون کی آمدن کے اوپر ہے آمدن پنتالی پنجاد چالی پچپن گاڑی آ رہی ہے یہی بزار چلیں گے ٹھیک ہے جی خیتوں میں آپ سمجھو کہ دس طریق سے پہلے پہلے پیاج زیادہ تر جگہوں کے خالی ہو جائیں گے مہراشتہ ایم پی گجرات گرہ کے اچھا جی ایک راجستان ہی رہے گا جو جولائی تک چلے گا تاجہ باقی تو پر سٹاک سے آئیں گے تو بزار بڑھ جائے گا یہ راجستان جولائی تک رہتا ہے جو کس میں برسات جا کے جون میں جولائی میں ہوتی ہے انتی جون تو دلی کی برسات ہے یہ جو مانسون کی جی ہاں پانسہ طریقوں ہوتی ہے اور راجستان میں اس کے بعد ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو برسات کے کارنی تو ڈر ہے یہ لو تو کوئی گھورات نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اس لیے پیاج کا سوکہ بھی آ رہا ہے اچھا بھی آ رہا ہے اور پیسے بھی مل رہے ہیں سب کو تو راجستان نے مارکٹ سمبھا لی جی سمجھو راجستان بہت سمجھو 80% مال تو راجستان آ رہا ہے پہلی بار ہو ہے جو اتنا مال آ رہا جی ہے کئی بار 90% بھی آ رہا ہے ستر اسی نبی پرسنٹ پہ آج روز راجستان آ رہا ہے ٹھیک ہے جی راجستان اور لوگ خوش ہو کے لے رہے ہیں تو ریجنیبل ریٹ ہے اور کوالٹی بھی بڑی آ جی کوالٹی بھی سیک ہے سوکی ہے پونہ مالا لگا دیا تو بڑی آ تو ریٹ باؤ جی کلی کلی بھالے ماننے جائیں گے جی ہیں سارے ریٹ وہی ماننے جائیں گے جو کئی دن سے چل رہے ہیں کبھی آٹھا نے کم کبھی آٹھا نے جائے تو چلتا رہتا ہے تو وہی ریٹ ماننے جائیں باقی ریٹ وہی ہیں اور سٹوک بہت ہو رہا ہے کسان بہت کر رہا ہے پہ پاری بھی بہت کر رہا ہے اور نیفڈوگرہ کی ایم سی ایف کی قرید بھی چل رہی ہے اچھا جی اککہ دککہ ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے یہ حال ہے اب کسان بھی جاگروک ہو گیا جی سٹوک کرنے لگ گیا جی پہلے کسان کرتے نہیں تھے اب کرنے لگ گیا جی بلکل تیجی ہو تو کسان کو سٹوک کرنا چاہیے تیجی کی کوئی بھی خبر کسان کے لئے خوشکبر ہی کی ہے چاہے کوئی بھی زنس ہو کوئی بھی چیز کی لگتا ہے کہ آگے تیجی آئے گی تو کسان کو اسے اپنے پاس سنبھالنا چاہیے اور بعد میں بیچنا چاہیے جب پیسے زیادہ ملے ٹھیک ہے جی مین تو اس کا مینت اور نفع کا حق دار کسان ہے پہلا باقی تو بعد میں ہاں جی تو کسانوں کو بچے پڑھ لگ گئے ہیں سب گھروں میں ٹیلی ویجن ہے ہر ایک کیات میں موبائل ہے ہر ایک بچہ گوگل چلاتا ہے تو یہ پتہ رہتا ہے کہ بھئی تیجی رہے گی مندی رہے گی کتنی فصل ہے کتنی نہیں سب چیزیں وہاں سے پتہ کریں اس طرح سے اپنا سسٹم بڑھائیں پنچائتوں میں بھی یہ روج میٹنگیں ہونی چاہیے شام کا ایک ٹائم رکھنا چاہیے گاؤں میں پانچ پانچ چار چار گروپ ہوتے ہیں ہاں جی وہ لڑنے کی بجائے اپنا ایک ہال بناتے رہے ہر ایک گروپ آنے اور وہاں بیٹھ کے چرچہ کریں کہ کون سی فصل لگانی ہے کب بیچنی ہے سٹاک کرنی ہے نہیں کرنی ہے کیا نفع ہے کیا نقصان ہے ٹھیک ہے ہی تو کسان اپنے آپ ہی اوپر اٹھ جائے گا پیسے زیادہ ملیں گے یہ گاؤں میں تو ہر جگہ ہے جی یہ پانچ چار گروپ بنے ہو ہاں جی لڑائی جگڑے جھو چلا جی گاؤں میں نہیں لڑائی جگڑے کرو میں تو نہ کرو کرو پر یار کمائی کا کام تو کر لو ٹھیک ہے جی کسان کو چاہیے کیس شام کو روج میٹنگ کرے پھر آپ کے یہاں جو چیز پیدا ہوئی ہے آپ کے گروپ کے دو چار آدمی دو چار منڈیوں میں گئے ہوں ہیں ان سے پوچھو بھائی کیا باپ چل رہا ہے ٹھیک ہے جی آڑتی کیا کہہ رہا آگے کیا رہے گا سب باتوں میں اس میں بھی دماغ ایک گھنٹہ دو گھنٹے روج لگانے چاہیے تو سب پیسے کمائیں گے ہاں جی ہاں جی ہاں جی کون سا بیج لگانا ہے کون سی دوائی ڈالنی ہے کس دوائی باڑے سے لینی ہے جس کی دوائی ٹھیک ہوتی ہے کون سی کمپنی کی لینی ہے یہ سب باتیں پہ دماغ زیادہ لگائیں باقی باتوں میں کم لگائیں اور جب پیسہ اپنے پلے ہو جائے گا تو جگڑے ہی بند ہو جائیں گے سب تو باؤ جی سارے بندے کسان تو دیکھی رہے جی منڈی کا ہر آڑتی آپ کی ویڈیو کا انتجار کرتا اور کئی تو یہ بولتے ہیں کہ روز جائے گا مخل روز جاؤں گا تم مجھے گاڑیاں دو ہو میں روز جا کے وہاں سرما جی کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں گا روز بتانے کے لیے بھی کوئی بات سے یہاں تک کہ جو یہاں سے رٹیرمنٹ ہو لیے نا جی آپ سے کچھ آپ کی عمر کے آپ سے چھوٹی عمر کے جو رٹیرمنٹ ہو کے جا لیے گھروں میں بیٹھے وہ بھی آپ کی ویڈیو دیکھتے اور انتجار میں رہتے ہیں کہ باؤ جی آج کیا بول لیں گے رانا جی ایسا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو کوئی سمسیہ بتائے تو آپ بتایا کرو مجھے میں اس کا حل بتا دوں گا کیونکہ میرا جو تجربہ ہے وہ ان بپاریوں کے کارن ہی ہے انہوں نے مجھے اپنا لیڈر پڑھایا میری ہر سائی مدد کری پیار کرا مجھے تو میں نے بھی کام کیے خوب سچے دل سے مانداری سے تو تجربہ تو میرے پاس ان سب سے بہت زیادہ ہے تو اس لئے کسی کو کوئی دکتوں میں تو کہتا ہوں کہ وہ آئے میرے پاس پر آئے ٹیلی فون کر کے میں آگے نہ ملوں کیا فیدہ ہے جس کو کوئی سمسیہ ہے میں اس کا حل بتا دوں گا کیا ہے سمسیہ تو جو کل کی سب سے بڑی سمسیہ تھی جی مانڈی کے باہر جو جام تھا پر آج جیسے میں نے کل ویڈیو میں بولا آج پولس سکت ہو گئی ابھی ابھی میں جو پرلے والا سالی مار باگ کا گیٹ ہے اس سے نکل کے آیا پروٹ مانڈی کی میں آم کی ویڈیو بنا کے تو پولس نے وہاں کم سکم دس واہن روک رکھ ان کے چلاند کات رہی کل اتنی بہو ریال تھی باؤ جی جو رات کو ایک بجے گاڑیاں ہی نا لوکل گاڑیاں سونی پتھ پانی پتھ کی تماتر لے کے وہ صبح کو آٹھ بجے منڈی میں لگی اتنی بری بیانکر ستھی تھی ہو رہی سارے عوارہ بندے سارے بتمیج بندے وہ الٹی دیسہ سے گاڑیاں لے کے بڑھتے ہیں جی اور منڈی کے باہر جام لگ رہا منڈی میں جام نہیں ہے منڈی کے گیٹوں پہ اور سڑکیں جام ہوئی پڑی بہت بری ستھی تھی جی رانہ جی ان باتوں پہ بات کریں گے چار طریقے بعد کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں جو کسی ایک خلاف بولنا پڑے گا کسی کے حق میں چناو کا دور ہے کچھ بھی کہا جائے گا اسے چناوی محول میں رنگلہ رنگلہ آئے گا تو چار طریقے بعد ان باتوں پہ چرچہ کریں گے ابھی تو پیاج کے بارے میں چرچہ ہے کہ پیاج کا ایکسپورٹ کھل جانا چاہیے آج کے بعد کبھی پیاج کا ایکسپورٹ بین نہیں ہونا چاہیے پیاج بھوجن نہیں ہے میں بار بار بتاتا ہوں پیاج سواد ہے سواد کے لیے سرکاریں نہیں ہوتی سرکار جو بھی پیاج کے اوپر چرچہ کرتی ہے ایکسپورٹ بین کرتی ہے یا تیج ریٹ ہونے پہ کوئی بھی کاروائی کرتی ہے کسانوں پہ وپاریوں پہ وہ سرکار کو بدلنا چاہیے سرکار اگر کسان کا پیاج کم ریٹ میں بکے تو اس کی مدد جرور کرے پرنتو تیج بکتا ہے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہونا چاہیے میں رانا جی آپ کو بتاؤں ویدیشوں میں اگر پیاج تیج ہو جائے تو لوگ پیاج کھانا چھوڑ دیتے ہیں اخباریں ایک سٹوری نہیں کرتی کوئی کھانے والا نہیں بولتا کہ مجھے پیاج چاہیے کیونکہ پیاج جروریات نہیں ہے باقی دیشوں میں بھی اگر کچھ چیزیں تیج ہو جائیں جو روج مر رہا کی ہیں تب چرچہ ہو سکتی ہے یہاں بھی میں کہتا ہوں بے دو تیج ہو جائے تب چرچہ کرو چاول چینی چینی بھی میں نہیں مانتا چاول اناج ڈالیں سرکار ایر پہ کنٹرول کرے جو کرنا ہے پیاج ہو گیا دھنیا ہو گیا پدینہ ہو گیا ٹنڈہ ہو گیا توری ہو گئی پیٹہ ہو گیا کیا ہے یہ یہ سرکار کچھ نہیں کر سکتی یہ کام پربوں کا ہے اور کسان کا ہے تو ان باتوں پہ ہمیں آنا چاہیے کہ جس سے پیٹ بھرتا ہے جس سے شریر میں طاقت آتی ہے ڈالیں پروٹین ہیں ہر آدمی کو ڈال کھانی چاہیے روج ٹھیک ہے جی انگریجوں نے یہ دیکھ کے کہ یہ دیش گریب ہے ایک سروے کرایا کہ بھئی ان کی شریرک ستھی کیا ہے تو ڈاکٹر نے کہا جی اس دیش میں تو گریب سے گریب آدمی کوئی شریرک ستھی بہت اچھی ہے انہوں نے کہا کیوں کہہ لگے سارے دال کھاتے ہیں اس لیے ان کے پروٹین کی کمی ہوتی نہیں ٹھیک ہے جی جس کی بھی چیکنگ کر رہے ہیں پروٹین بھر پور ہے اور اگر آپ کے شریر میں پروٹین بھر پور ہے تو کمی کا ہی کیے تو اس لیے پہلے سے ایک بات لوگ کو کوئی سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں دال چاول کھاؤ مجھے کرو ٹھیک ہے جی ڈال نبے نال اب تو دالیں تھوڑی مہنگی ہوگی پہلے بہت سستی ہوتی تھی سبجی تو آپ بھی سستی پڑتی ہے سبجی تو اس وقت تنی سستی ہے پوچھو مطاب ہن جی تو جو چیز سستی ہو گریب آدمی کو کھانی چاہیے ٹھیک ہے جی تو اس لیے دال کھاؤ روج جو دال کھاؤ گا سو سال تک بھی چہرے کا نور ختم نہیں ہوگا پروٹین ہے ڈاکٹر کہتے ہیں پروٹین زیادہ کھاؤ کارو آئیڈیٹ کم کر دو بالکل پھر تو سرکار کو اس پہ بھی کانون بنانا چاہیے بھی پیاد چاہت دور پہ گلو یا سور پہ گلو بھی کوئی اس کی مالا لے کے سڑک پہ نہ اترے جی ہندہ نہ کرے غلط ہے نا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جیسے ابھی ابھی کیرثل کا پیاد پچاس روپے گلو تک پہنچ گیا تھا تو منڈی میں دیکھا اپنے بڑے بڑے ٹی وی چینل والے کیمرے لے کے آ گئے تھے پیاد تیج ہو گیا پیاد تیج ہو گیا دیکھو وہ اسی لیے نا کیونکہ سرکاری آدمی جو نیتا ہے ہمارا ہماری کوئی مطلب نہیں ہے پیاد کوئی ضروری نہیں ہے پتہ نہیں کس نے 89 کی تیجی میں کہہ دیا کہ گریب آدمی تو پیاد سے روٹی کھا لیتا ہے ہم بھی بڑے گریب تھے ہم نے کبھی پیاد سے روٹی کھائی نہیں ہم نے تو سبجی یا دال کے ساتھ ہی روٹی کھائی ہے چولے بن گئے راجمہ بن گئے دالے بن گئی ہم جی ہم جی سبجی بن گئی تو یہ سب بات تے ایک بات کیا ہے کہ دوسرا آدمی اگر کوئی کچھ غلط کہے اسے ٹوکتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی پر میں ٹوکتا ہوں آج میں اس لیے پریج کر رہا ہوں کی چناؤں کا دور ہے ٹھیک ہے جی بات آپ کی کوئی بھی بات کہوں گا دور تک جا سکتی ہے چار سری کے بعد اس کا کوئی وہ نہیں ہے اسے سچائی اور جھوٹ پہ لیا جائے گا ٹھیک ہے جی تو میں سب کو کہتا ہوں کہ بھائی اپنے کھانے میں پروٹین زیادہ کھاؤ کم کھاؤ پر اچھا کھاؤ ٹھیک ہے جی اور ہر آدمی میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں گا ہر آدمی کو جس کے پاس تھوڑا بھی پیسہ ہے تھوڑا سا بھی پیسہ ہے ایسے لوگ دیش میں تیس چالیس کروڑ ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اچھا جی ان لوگوں کو روج نہیں تو مہینے پندرہ دن میں اپنے رشتہ داروں کی اپنے نوکروں کی اپنے مجدوروں کی یا اپنے واقع کاروں کی جسے جرورت ہو اس کی مدد کرنی چاہیے کامیہ زیادہ جس کے پاس پیسہ ہے جی جس کے پاس پیسہ ہے چاہ کم ہو یہ نہیں ہے کہ ٹاٹا بیرلائی کرے گا ٹھیک ہے جی میں کرتا ہوں جو جرورت سے زیادہ پیسہ کماتا ہے تھوڑا ہی زیادہ تو ہمارے شاشتوں میں لکھا ہے کہ دس پرسنٹ دان کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی اگر دس پرسنٹ وہ پیسہ آپ جرورت مند کو دو یا اس کے اوپر خرچ کرو گریب کے بچے کی پڑھائی پہ کسی بھی چیز پہ دیکھو دسیوں پچاسیوں چیزیں ہیں جو جس میں ٹھیک لگے وہ تو پتا چل جاتا ہے جی جو آنکار کے لیے بھی کون گریب ہے دور سے ہی پتا چل جاتا ہے جی جس چیز میں جس کا دل کرے ٹھیک ہے جی اس میں مدد کرے اور اپنے آدمیوں میں کرے واقف کاروں کو کرے دان بھی اس آدمی کو دینا چاہیے جو اس کا حقدار ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے کیا آپ کے پریوار میں کسی کو جرورت نہیں ہے آپ کے کھاندان میں کسی کو جرورت نہیں ہے کیا آپ کے یار دوستوں اور رشتہ داروں میں کسی کو جرورت نہیں ہے کیا آپ کے محلے میں کسی کو جرورت نہیں ہے تب آگے بڑھو ٹھیک ہے جی گھر کا بھائی بھوکہ مرے اور پرلے گاؤں میں تم دان کراؤ تو آپ کو شرم آنی چاہیے ٹھیک ہے جی یار دوست پریشان ہے اور آپ دان کے یار کر کے آ رہے ہو راملی لاؤں میں کر رہے ہو بلکل آج وجندار بات ہے جی یا کسی اور چیز میں کر رہے ہو ٹھیک ہے جی یہ نہیں ہونا چاہیے دان تو اس کو دو جس بچارے کا گھر پریوار چل جائے اور کوشش کرو دو چار آدمیوں کو ایک آدمی کو روزگار دو نوکری مت دو جیسے میں پیاج بیشتا ہوں ٹھیک ہے جی میرے پاس کوئی مدد کے لیے آتا ہے میں کہتا ہوں بھائی ایک کام کر تو کوئی جگہ دیکھ لے جہاں پیاج بیش سکتا ہو کٹے دو کٹے روز لے جا کے بیش پانچ سو روپے کمائے گا روز ہزار کمائے گا پھر بھائی صاحب فل سبجی والے ہزار روپے روز کماتے ہیں جو ریٹیل میں بیشتے ہیں ہیگڑوں نہیں ہزار رو کرو نا بھائی میں سو پچاس دے دوں گا کتے دن چل جائے گا آپ کسی دھنکی جگہ پر فل سبجی بیچنے کے لیے جگہ دیکھ لیں سم سے سستہ فل سبجی ہے سم سے سستہ فل سبجی ہے اور سبجی میں بہت کمائی ہے اور بک بھی جاتی ہے موجیدوں کہتے ہیں چائے بیچو پکوڑے بیچو اچھی بات ہے ویروز نہیں کر رہا پر میں یہ کہتا ہوں سبجی بیچو ٹھیک ہے جی اگر آپ سبجییں بیچو گے تو آپ اتنا کماؤ گے کہ آپ کا گھر پریوار سکی ہو جائے گا سال دو سال میں آپ کی زائزاد بن جائے گی بلکل صحیح بات ہے جی پر بیچو نا فل سبجی کو بھی آپ کاروبار کی حساب سے دیکھو چائے پکوڑے کو بھی کاروبار کے حساب سے دیکھو ٹھیک ہے جی کاروبار مہتمہ گاندی جی نے کہا تھا بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا جو آپ کر سکتے ہو جب آپ کی حیثیت بڑھ جائے تو ٹاٹا برلا بن جانا ٹھیک ہے پر ابھی نہیں ہے میں ایک بات کہا کرتا ہوں ایک میرا رشتے دار تھا ان کے بچہ جوان ہو گیا پڑھ لے گیا اور نوکری دس پندرہ زار کی ملے وہ کرے نہیں کہ پچاس زار ڈگری ہے میں نے کہا بھائی میرے سے آج جڑوالو اسے جتنے کی نوکری ملتی ہے کروا دو ہاں جی اور باقی ٹرائی کرو تمہیں دس زار کی نوکری کری پندرہ کی ملے اسے چھوڑ دینا پیس کی ملے اسے چھوڑ دینا پچاس میں پہنچ جاؤ گے سال دو سال میں ٹھیک ہے تم پہلے ہی پچاس چا رہے ہو نہ نو منتے لوگا نہ رہ دانا چاہیے تو میرا سارے دیش کے ینگ آدمیوں کو ہے کہ آپ کی جو قابلیت ہے اس کے لئے ٹرائی کرو پر کم پیسے والی نوکری یا کاروبار کرو اور آگے کی ترقی کی کوشش کرو جس دن ملے اسے چھوڑ دو چاہے نوکری ہو چاہے کاروبار اگلا پکڑ لو تب ہی ترقی کرو گے کئی آدمیوں کی لمبی آشائے ہوتی ہے میں نے یہ کر رکھا جی یہ ہونا چاہیے جی تو بھائی صاحب زیادہ تر لوگ برباد ہوگے گھرواڑے پریشان ہوگے جادہ کے چکرمہ تھوڑے سے بھی گئے جی جو ملتا ہے جو ملتا ہے اسے ترنت لوگ یہ گریب دیش ہے میں میں مدرنا نیتا ہوں کہ یہ امیر ہو رہا ہے ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہو رہا دو سب دور کے لیے بھولتو باؤ جی جو گاؤں میں زیادہ تر آج کال پانی کی سوٹیت پڑ گئی ساری جگہیں ہیں جن کے پاس بڑے بڑے ٹیوبے لیا ہے نا وہ کوئی چھوٹا کھیت والا ہے نا ڈوسی پڑوسی اس کو پانی بھی نہیں دیتے وہ اس چکر میں رہتے ہیں بھی کھد کھیت بیچ کے جائے اور کھد آم خرید دیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں چاہیے جب پاندوہوں نے سب کو جیت لیا تھا نا تو ان کے پاس کسی کام کاری پھر بعد میں وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے کسی کے پاس کچھ رہنے والا تو ہے نہیں جتنی مدد کروگے اتنا فائدہ ہوگا پانی نہیں دیتے جی لوگ دیکھو آدمی کو میں ایک بات سوچی تھی آپ نے یہ بات کہی پانی دینا چاہیے پر میں ایک بات دماغ میں تھی کہ کہوں گا سارے آدمی دیش میں جو کر سکتا ہے وہ سولر کی طرف چلا جائے چاہے کھیت ہو چاہے گھر ہو چاہے فیکٹری ہو سولر لائٹ لگاؤ آپ جو سولر لگائے گا اس کا بجلی کا خرچہ ختم ہے سولر لائٹ لگانے سے پچیس سال تک تو قریب انہیں ایک باری میں کام نہیں پٹھ گیا ٹھیک ہے جی بات آدمی اترے میں آپ پیسے والے ہو جاؤ گے چھوٹا بڑا جیسا بھی آپ لگا سکتے ہو کوشش کرو جس کے پاس تھوڑے بات آج کل تو بہت سستی ہوگی ہے سبسیڈیے بھی ہیں ٹھیک ہے جی کھیتوں میں گھروں میں سب جگہ سبسیڈی ملتی ہے اور آپ لوگ سولر لائٹ لگاؤ سرکار لگا رہی ہے سرکاروں کا کام نیچے تک آنے میں پچاس سال لگتے ہیں سو سال لگتے ہیں اور ہم اگر آج کریں گے تو دس سال میں پورا دیش سولر ہو جائے اور سولر ہو گیا تو دیش میں اتنا اند آئے گا جو پیٹرول ڈیجل جیسے گاڑییں چلنے لگ پڑی بیٹری والی یہ ہے کاریں چلنے لگ پڑی بسیں چلنے لگ پڑی بیٹری سے بھائی صاحب یہ بہت بڑا سائنٹسٹوں کا یوگدان ہے میں ساٹھ پرسنٹ یہ سکوٹری ہیں بیٹری والی ہوگی جی بیٹری والی کتنا فائدہ ہے تب ہی تو میں آپ کو بتاؤں جو بیس سال پہلے سانس گھٹتا تھا آج نہیں گھٹتا ورنہ ریڈ لائٹ پہ سانس گھٹتا تھا سیچے چلنے پڑتے تھے اتنا پہ برا حال تھا میں کئی بار رشتہ داروں کو بلاتا ہوں جی آؤ جی بھومنے کے لیے دلی جیچے اپنے رشتہ داروں کو دو تین سال ہوگے وہ پتہ کیا بولتا جی خون آئے گا جی دلی میں پردوسن ہے میں کہوں پہ یہاں واقعی پردوسن ہے اب ان کو یہ بتانا چاہوں گا جی دلی میں پردوسن ہے ہی نہیں بہت فرق آ گیا اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پیڑ لگا سکتا ہے پیڑ لگا ہے پر اگر پیڑ نہیں لگا سکتا ہے سولر لگا ہے اور مجھے سولر باروں سے جب بات ہوئی میں نے ایک چرچہ کی تھی میٹنگ انہوں نے کہا جی اور کچھ کرو نہ کرو سولر انورٹر لگا لو سولر انورٹر میں کوئی خرچہ بعد میں نہیں ہوتا اور آپ کا سولر انورٹر سب سے زیادہ کامیاب ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرقہ چاہیے اگر آپ کے ساٹھ سمجھ لو کلو وارٹ کی جنورت ہے یارہ پانچ کلو وارٹ سے شروع کرو لیکن سولر لگانے کے بعد مجھے آ جائے گا خرچہ ہی نہیں آجی کہیں کبھی نہ بیجلی دیکھنی نہ اس میں دیجل دیکھنی کرے گا آپ بھی ترقی کرو گے سولر لائٹ کی طرف ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے اور راجستان واروں کو یہ اگلے سال سارا ہی پیاج پونہ وارا لگانا چاہیے پیداوار بھی زیادہ ریٹ بھی زیادہ رنگ بھی بڑیا اور لوگ اسے کھانے میں پسند بھی کر رہے ہیں تو بہو جی یہ تو بتا دو کچھ لوگ کنفیوز ہیں جی جیسے وہ پڑا جودر ہے لال پیاج کھانے میں زیادہ بڑیا جی یہ بڑیا جی کیا چکرہ جی ہے دیکھو لال بڑیا نہیں ہے یہ راجستان کا جو بیج ہوتا ہے سفید پن پہ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے وہ زیادہ بڑیا ہوتا ہے میٹھے پن پہ ہوتا ہے لیکن بھائی ساب ایک بار بتاؤ جو اجمیر واراگار دیسی ٹوماٹر تھا آج کہاں مل رہا ہے کہیں آئی نہیں جی باتا کیوں ٹیسٹس کا بڑیا تھا پر پیسے سیٹس میں جاتا ملتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہونا یہی ہے چاہے آج کرو چاہے پانچ سال بعد کرو ٹھیک ہے جی کیونکہ جو چی چل پڑی جس میں پیسے زیادہ مل رہے ہیں سب اسی کی طرف جائیں گے کوئی آج جائے گا کوئی پانچ سال بعد جائے گا کوئی دس سال بعد جائے گا ٹھیک ہے جی بات آپ کی تو اس لیے کیونکہ اس میں پیداوار جادہ ہے رنگ روپ جادہ ہے ریٹ تیج ہے تو کسان کو پیسے ڈبل ہی تو کرنے ہیں تو اسے لگائے ٹھیک ہے جی واقعی کوالٹی ہے جی تو آج بکری نورمل ہی ہے سمجھو باو جی نورمل ہے بکری آج کل گرمی بہت ہے جی نورمل ہے رانہ جی ان دنوں میں ایک مہینہ بکری کمی رہتی ہے کیونکہ ہر کھیت ہر گلی مولے میں ہر گاؤں میں اپنی پیاج ہے وہ بیس روپے کلو کی پچی کی پیاج باہر سے کیوں لے گا جب اس کی کھیتوں میں جو ہے منڈیوں میں جاتا ہے تو پیاج بکتی ہے بارہ چودہ روپے ٹھیک ہے جی تو تو اپنے گھر کی اکھاڑ کے کھائے گا ہاں جی گاؤں والے بھی اسی سے لیں گے گاؤں میں جو چھوٹے موٹے لگا رکھے ہونی سے لے لیتے کیوں تھوڑا سا باہر نکلتے اگر باہر کی پیاج مانگائیں تو بیس پچی روپے سے کم ہے نہیں اور گاؤں والی پندرہ بیس پندرہ مل جاتی ہے چلیے دن نواد باو جی جو دال کھائے گا سو سال تک بھی چہرے پر نور رہے گا اور جو انگریجوں کی بات 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 بھی جد پہلے دیسی بندے دال کھاتے تھے تو جو انہوں کا سارے پروٹین پورے تھے پورے تھے اور تکڑے تھے پروٹین ہی مین چیز ہے تو پروٹین کھانا چاہیے اور وہ دال ہے سب سے دال میں پانی ڈالو نا یار ٹھیک ہے جی جوڑی گاڑی کھانی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں گاڑی کھاؤ گے پاؤ بھر میں چار پانچ آدمی کھاؤ گے ٹھیک ہے جی مگر پانی ڈالنا سوڑا آدمی کھاؤ پروٹین ہی ہے نا اس میں ہن جی ہن جی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں دال کا پانی پیو دال کا سوپ پیو تو بھائی تمہیں کیا پتلی دال بڑھنے میں دکھت ہے یعنی ایک سامنے تو کھانی چاہیے دال جی بلکل لوگ ہمارے یہاں تو دوپیر کو دال ہی کھاتے ہیں دال چاہ چاول چاہے چپاتی پر کھاتے دال ہیں اور پھولس والے تو میں نے دیکھا میں سے دال ہی کھائیں گے جی دال سے بہت سب طاقت رہتی ہے شریل میں ان کی میس میں ایک بار دال بنے گی بنے گی بنے گی ارے ہر گھر میں بننی چاہیے ہر گھر میں بننی چاہیے دال کا جو فیدہ ہے ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں دال بنائی سمجھو بچ گئی تو صبح جو پراؤٹے بنتے ہیں وہ دال آٹے میں گون دیتے ہیں اور دال کے پراؤٹے کھا لیے نہیں کے ساتھ اچار کے ساتھ یہ جتنی پہ رہی ہے نا پنجاب کے پولس والے ہیں دال جو رکھائیں گے اور اپنے گھر کا دیسی کی گھر رہے گا جی کوئی گھر کا دیسی کی تو پھر بات ہی اور ہے ٹھیک ہے جی چلے دن نواد بہو جی بہت بہت سکریہ جی بہت بہت سکریہ جی ایک بار دکان کا ایڈرس موائل نمبر جی میری فرم کا نام راجندر اونین ایجنسی اے تین سو چونتیس نئی سبجی منڈی ازاد پر دل لی ہے موائل نمبر میرا ہے اٹھانویں ایک سو دو ایک سٹھ چھے سو اٹالیس سبھی کسانوں کو بھگوان بھاگ لگائے اور آگے سے سرکار کسانوں کی مدد کرے رکاوٹ پیدا نہ کرے کسان کو کتنا بھی پیسہ مل جائے وہ کچھ نہیں ہیں کیونکہ جیسے برسات اور رولہ گرتا ہے اس کا پانچار سال کا بجٹ ہل جاتا ہے آپ تو جرازی تیجی ہونے پر کہتے ہیں ایکسپورٹ نہیں ہوگا جرازی تیجی ہونے پر کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا جو کسان کی کھیتی ہے وہ کسان کسی بھاپ بیچے کسی بھاپ بکے سرکار کو اس کی مدد کرنی چاہیے اور کبھی جیسے میں ایک بات بتاتا ہوں اچانک میرے دماغ میں آگئی ریزرگ کیٹیگری کو سن پچاس سے آرکشن ملا ہوئے ملا ہوئے نا ہنجی ہنجی بھائی کسانوں کو تو کچھ ملا ہی نہیں ان کو بھی یہ آرکشن سمجھو کہ ان کی مدد کرنی ہے ان کا اگر تیج بکتے تو نہیں روکیں گے کم بکے گا تو سبسیڈی دیں گے سلائس ہنجی پائنیپل کا جوس آج کل آپ کو پتا ہوگا ہے ڈبا بند یہ ملتا ہے پالک ہنجی ہنجی لوگ پالک بنا کے کھاتے ہیں مٹر ہر چیز کے لیے اتنی فیکٹرییں لگنی چاہیے پاکیوں میں سبسیڈی دیتے ہیں پچی پنجا پرسنٹ ٹھیک ہے جی اس میں دیں پچھتر پرسنٹ جو کسانوں کے مال ہیں اور انہیں پروسس کرائیں میکینیکل کریں ان سب کو پیسہ ملنا چروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور آج میاں بی بی دونوں کماتے ہیں ٹائم نہیں ہے کہ دو گھنٹے تمہاری سبجی بنائیں گے تو ان کو ریڈی میٹ چاہیے ریڈی میٹ لائے ڈالا دس منٹ بعد کھا لیا تو اس کی طرف دماغ لگائے سرکار ان پروجیکٹس کو پیسہ دے جو لگا رہے ہیں ڈٹ کے دے اور کسانوں کو جادہ دے کسان خود بھی لگائیں کسانوں کے پاس جمین بھی ہے بچے بھی پڑھ لکے ہیں اور وہ خود بھی لگا سکتے ہیں سرکار اگر ایسا کچھ مہم چلائے کہ کسان کی ہی کھیتی کسان ہی پروسس کرے اور اس کی کمائی کرے مجھا آ جائے گا کسان بھی امیر ہو جائے گا ٹھیک ہے جی بات دن نباز سر جی بہت بہت شکریہ جی